کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے جیسے آپ بس یوں ہی جی رہے ہیں جیسے کہ آپ اپنی زندگی کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں اپنی ہی کہانی میں ایک درشک یہ بھاونا یہ الگاو کا احساس آدھونک جیون کی ایک عام بیماری ہے ہم اتیت اور بھوشش میں اتنے علچے رہتے ہیں کہ ورطمان میں جینا بھول جاتے ایک ماتر ایسا کسیکش شنشن جو واسطو میں موجود ہے یہ نبند پوری طرح سے ورطمان میں رہنے کی پریورتنکاری شکتی کا پتہ لگاتا ہے ایک ایسی افدھارنا جسے آدھہاتمک شکشک اکھار ٹول نے لوگ پریے بنایا ہے یہ آتم خوش کی یاترہ ہے ادش، آنند اور گہری سنتوشتی کے جیون کو انلوک کرنے کا مارگ ہے جان کو اپنے جیون کے ایک وشیش روپ سے چنوٹی پونھ دوار میں اکھار ٹول کی شکشاؤں کا پتہ چلا میں بہت زیادہ کام کرتا تھا تناؤں میں رہتا تھا اور اپنی پتنی اور بچوں سے بڑھتی دوری محسوس کر رہا تھا میں شاریرک روپ سے موجود تھا لیکن مانسک روپ سے انوپستھت تھا میرا دماغ لگاتار سمیس سیما کرنے کے لیے کاموں کی سوچی اور بھوشش کی چنتاؤں کے بیچ دوڑ رہا تھا ٹول کے شبد جان کے ساتھ گہرائی سے گونجتے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ لگاتار مانسک شور کی ستھی میں جی رہے تھے ان کا دماغ وچاروں کے بوانڈر میں تھا جو انہیں ورطمان کشن کا پوری طرح سے انبھو کرنے سے روکتا تھا جان نے ٹول کی شکشاؤں کو اپنے دینک جیون میں شامل کرنا شروع کر دیا وہ ہر دن کچھ منٹوں کے لیے دھیان کرنے لگے اپنی سانس پر دھیان کے اندرت کرتے ہوئے اور بینا کسی نرنے کے اپنے وچاروں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے باتچیت کے دوران اپستھت رہنے کا سچیت پریاس کیا اپنی اگلی پرتکریا کی یوجنا بنانے کے بجائے واسطو میں دوسروں کو کیا کہنا ہے یہ سنتے ہوئے دھیرے دھیرے جان اپستھتی کی پریورتنکاری شکتی کا انبھو کرنے لگے وہ شانت ادھک کے اندرت اور خود سے اور اپنے آس پاس کی دنیا سے ادھک جڑا ہوا محسوس کرنے لگے پوری طرح سے اپستھت رہنے کا ارث ہے ورتمان کشن میں پوری طرح سے تلین رہنا اتیت کے پچتاوے اور بھوشش کی چنتاؤں سے مکت یہ جیون کا انبھو ویسے ہی کرنے کے بارے میں ہے جیسے وہ پرکٹ ہوتا ہے اپنی سندرتہ آنند اور چنوٹیوں کے ساتھ ہمارے وچاروں کے فلٹر کے بینا اپستھتی کی یہ ستھتی من کو خالی کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہمارے وچاروں اور بھاوناؤں کو بینا کسی نرنائے کے دیکھنے کے بارے میں ہے جس سے وہ آکاش میں بادلوں کی طرح ہمارے مادھیم سے گزر سکیں ہماری تیز درار تقنیق سے سنچالت دنیا میں اپستھت رہنا ایک اسمبھو کام کی طرح لگ سکتا ہے ہم پر جانکاری سوچناوں اور ہمارے دھیان کی مانگوں کی بمباری ہوتی ہے ہمارے دماغ لگاتار اتیجت ہوتے رہتے ہیں جس سے شانتی اور اپستھتی کے لیے بہت کم جگہ بچتی ہے حالانکہ اس ماحول میں ہی اپستھتی پیدا کرنا مہتوپورن ہو جاتا ہے مانسک شور کو شانت کرنا اور ورطمان کشن کے ساتھ پھر سے جڑنا سیکھ کر ہم اپنے اور اپنے آسپاس کی دنیا کے ساتھ شانتی، سپشتتہ اور ایک گہرا سمبند پا سکتے ہیں ایک کشیتر جہاں اپستھتی کی شکتی کا گہرا پربھاو پڑ سکتا ہے وہ ہے ہمارا پیشیور جیون جب ہم کام پر پوری طرح سے اپستھت ہوتے ہیں تو ہم اپنے کاریوں میں اچھستر کا دھیان، رچنات مکتہ اور جڑاو لاتے ہیں اب ہم کیول گتی ویدھیوں سے نہیں گزر رہے ہیں بلکہ ورطمان کشن میں پوری طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں جس سے ہمارے کوشل اور پرتبہ آسانی سے پرواہیت ہو سکتے ہیں اس سے نہ کیول ہمارے کام کی گنووتتہ میں سدھار ہوتا ہے بلکہ پورنتہ اور نوکری سے سنتشتی کی بھاونا بھی بڑھتی ہے اپنے دینک دنچریا میں مائنڈ فولنس پرثاؤں کو شامل کرنے کے بعد میں نے پایا کہ میں نئے سیرے سے دھیان اور سپشتتہ کے ساتھ اپنے کام پر دھیان کے اندریت کر سکتا ہوں میں اس آنترک آلوچک کو چپ کرانے میں سکشم تھا جو اکثر میری رچنات مکتہ کو دبا دیتا تھا اور ایک پرواہ اوستح میں آ جاتا تھا جہاں وچار سہجتہ سے پرواہیت ہوتے پرتیت ہوتے تھے میرا کام اور ادھک پریرت ہو گیا اور میں نے خود کو پہلے سے کہیں ادھک ڈیزائن پرکریہ کا آنند لیتے ہوئے پایا اپسٹھتی کی پریورتنکاری شکتی ہمارے پیشے ور جیون سے پرے ہے ہمارے ویکتیگت سمبندھوں کو بھی سمردھ کرتی ہے جب ہم پریہ جنوں کے ساتھ پوری طرح سے اپسٹھت ہوتے ہیں تو ہم اپنا پورا دھیان دے کر سنتے ہیں انہیں اپنی اویبھاجت اپسٹھتی کا انمول اپہار پردان کرتے ہیں مائک ایس ستھری کے روپ میں ہم واسطہ میں انہیں دیکھنے اور سننے میں سکشم ہیں گہرے سمبندھوں اور ادھک سارتھک باتچیت کو بڑھاوا دیتے ہیں مارک کا اوداہرن لیں جنہیں اپنے کشور بیٹے سے جڑنے کے لیے سنگھرش کرنا پڑا انہوں نے خود کو لگاتار کام اور انی دائتووں سے وچلت پایا کیول آدھے ادھورے من سے اپنے بیٹے کی کہانیوں اور چنتاؤں کو سن رہے تھے اپسٹھتی کے محتوے کے بارے میں جاننے کے بعد مارک نے ان کی باتچیت کے دوران ادھک اپسٹھت رہنے کا سچیت پریاز کیا وہ اپنا فون دور رکھ دیتے ٹی وی بند کر دیتے اور اپنے بیٹے پر پورا دھیان دیتے اسے آشترے ہوا کہ ان کی باتچیت ادھک سارتھک ہو گئی اور ان کا بندھن مضبوط ہو گیا پوری طرح سے اپسٹھت رہنا ہمیں سادھارن سکھوں میں آنند کو پھر سے کھوجنے کی انمتی دیتا ہے جب ہمارے من چنتاؤں یا پچھتاوے سے گرست نہیں ہوتے ہیں تو ہم ساماننے میں سندرتا جیون کو جینے لائک بنانے والے سادھارن سکھوں کی سراہنہ کرنے کے لیے سوطنتر ہوتے ہیں لسہ S4 کے روپ میں ہم اپنی توچہ پر سورج کی گرمی کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں ہماری صبح کی کافی کا سواد اور ہوا میں ہنسی کی آواز یہ تُچھ دکھنے والے پل آشچرے اور پرشنسا کی بھاونہ سے سرابور ہو جاتے ہیں ایمیلی کی کلپنا کیجئے جس نے خود کو دینک جیون کی مانگوں سے تناو گرست اور ابھیبھوت محسوس کیا اس نے محسوس کیا کہ اس نے ان سادھارن چیزوں کی سراہنہ کرنا بند کر دیا ہے جو اسے خوشی دیتی تھی جیسے پرکرتی میں سیر کرنا یا اپنے پریوار کے ساتھ سمیں بتانا اپستیتی کا ابھیاس کر کے ایمیلی نے ان گتیویدھیوں کے ساتھ پھر سے جڑنا شروع کر دیا وہ سچیت سیر پر جانے لگی پرکرتی کے نظاروں دھونیوں اور سمویدناوں پر دھیان دے رہی تھی اس نے پاریوارک بھوجن کے دوران اپستیت رہنے کا سچیت پریاس کیا اپنے فون کو دور رکھا اور سارتھک باتچیت میں شامل ہوئی ایسا کرتے ہی اس نے اس آنند اور کرتجتہ کو پھر سے کھوج لیا جو اس کے جیون سے گائب ہو گئی تھی اپستیتی کا ابھیاس کرنے کی سندرتہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنے جیون میں بھاری بدلاؤ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے یہ ہماری جاگروکتہ میں چھوٹے چھوٹے بدلاؤ کرنے سرل لیکن شکتیشالی پرثاؤں کو اپنی دنچریا میں شامل کرنے کے بارے میں ہے اپنے جیون میں اپستیتی پیدا کرنے کے لیے یہاں کچھ بیابہارک سجھاو دیئے گئے ہیں چھوٹی شروعات کریں انت تک گھنٹوں دھیان کرنے کا دباو محسوس نہ کریں ہر دن بس کچھ منٹوں سے شروعات کریں دھیرے دھیرے افدھی بڑھاتے جائیں کیونکہ آپ ادھک سہج محسوس کرتے ہیں اپنی سانس پر دھیان کے اندرت کریں آپ کی سانس ورطمان کشن کے لیے ایک شکتیشالی لنگر ہے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا من بھٹک رہا ہے تو دھیرے سے اپنا دھیان اپنی سانس کے آپ کے شریر میں اندر اور باہر جانے کی انبھوتی کی اور پنر نردشت کریں اپنی اندریوں کو شامل کریں اپنی اندریوں کو سچیت روپ سے شامل کرنے کے لیے ہر دن کچھ پل نکالیں اپنے آس پاس کے رنگوں آکرتیوں اور بناوٹ پر دھیان دیں پرکرتی کی آوازیں یا شہر کی آوازیں سنیں اپنے بھوجن کے سواد کا آنند لیں مائنڈفول بریدنگ ایک سرل لیکن گہن ابھیاس ہے جو کئی دھیان تکنیکوں کی نیم بناتا ہے اس میں آپ کی سانس پر دھیان دینا پرتیک شواس اور نیشواس کی انبھوتی کو دیکھنا شامل ہے اسے بدلنے یا نیانترت کرنے کی کوشش کیے بینا یہ ابھیاس من کو شاند کرنے تناو کو کم کرنے اور آپ کو ورطمان کشن میں لانے میں مدد کرتا ہے مائنڈفول بریدنگ کا ابھیاس کرنے کے لیے بیٹھنے کی آرام دائک ستھیتی میں آ جائیں اگر آپ کو سہج لگے تو اپنی آنکھیں بند کر لیں اپنا دھیان اپنی سانس پر لائیں پرتیک شواس اور نیشواس کی پراکرتک لئے کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اپنی ناسکہ اپنی چھاتی یا اپنے پیٹ پر اپنی سانس کی انبھوٹی پر دھیان کے اندرت کرنا چن سکتے ہیں جیسے ہی آپ اپنی سانس پر دھیان کے اندرت کرتے ہیں وچاروں کا اٹھنا سوابھاوک ہے بس ان وچاروں کو بینا کسی نرنے کے سویکار کریں اور دھیرے سے اپنا دھیان واپس اپنی سانس پر لے آئیں سمویدی جاگروکتا اپسٹھیتی پیدا کرنے کا ایک اور شکتشالی اپکرن ہے اس میں آپ کی پانچ اندریوں درشتی، دھونی، سپرش، سواد اور گند کے مادھیم سے آنے والی جانکاری پر سچیت روپ سے دھیان دینا شامل ہے اپنی اندریوں کو جوڑ کر آپ ورطمان کشن میں خود کو زمین سے جوڑ سکتے ہیں اور دنیا کو آشترے کی ایک نئی بھاونا کے ساتھ انبھاو کر سکتے ہیں دن بھر میں کچھ پل رکیں اور اپنے آس پاس کے بارے میں سوچیں آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کیا سونگتے ہیں، آپ کو کیا سونگتا ہے آپ اپنے ہاتھوں یا پیروں سے کیا محسوس کر سکتے ہیں آپ کیا چھک سکتے ہیں اپنی اندریوں کو سچیت روپ سے جوڑ کر آپ اپنے وچاروں کی چپیٹ سے مکت ہو سکتے ہیں اور ورطمان کشن کی سمردھے کے ساتھ پھر سے جڑ سکتے ہیں اکثر ہم اپنے جیون کے سامانیہ کشنوں کو ہلکے میں لیتے ہیں ہم اپنے دنوں میں بھاگتے رہتے ہیں ہمارے دماغ چنتاؤں، یوجناوں اور کرنے کے لیے کاموں کی سوچی سے بھرے رہتے ہیں اس سندرتہ اور آشچرے کو یاد کرتے ہوئے جو سانسارکتہ میں موجود ہے اپستیتی پیدا کر کے ہم سامانے میں اسادھارن کی سرہن کرنا سیکھ سکتے ہیں سادھارن سے سادھارن چیزوں میں آنند اور کرتجتہ پا سکتے ہیں اپنے بستر کو بنانے کے سرلکارے کی سرہن کرنے کے لیے کچھ سمیہ نکالیں اپنی انگلیوں کی نیچے، چادروں کی بناوٹ، تکیوں کی چکنی ستح، کمبل کے کومل بھار پر دھیان دیں جیسے ہی آپ اس سانسارک کارے کو کرتے ہیں اپستیتی اور ارادے کی بھاونا کے ساتھ اس سے سمپرک کریں اسے ایک سچیت انوشتھان میں بدل دیں ان روز مرہ کی گتیویدھیوں کے بارے میں جاگ روکتہ لاکر ہم انہیں اُددیش اور پرشنسہ کی بھاون درنین موی نینسا آن ساوام سا بمہامنا سے بھڑ سکتے ہیں دیں سانسارک کو اسادھارن میں بدل سکتے ہیں سانبہ میں اپستیتی پیدا کرنے کی یاترہ ایک ستت پرکریہ ہے منزل نہیں ایسے دن آئیں گے جب آپ دوسروں کی تلنا میں ورطمان کشن سے ادھک جڑاو محسوس کریں گے کنجی یہ ہے کہ اس ابھیاس کو دیا، دھہرے اور جگیاسہ کی بھاونہ کے ساتھ اپنایا جائے جیسے جیسے آپ اپنے جیون میں اپستیتی پیدا کرنا جاری رکھیں گے آپ پائیں گے کہ یہ آپ کے اسطیتو کے ہر پہلو میں ویابت ہے آپ کے کام کرنے کے طریقے دوسروں سے سمبندھت ہونے اور آپ کے آس پاس کی دنیا کا انبھاو کرنے کی طریقے کو بدل دیتا ہے درشک اسواف کے روپ میں ادھک ورطمان جیون جینے کے کئی لاب ہیں آپ ادھک شانتی آنند اور پورنتہ کا انبھاو کریں گے آپ پائیں گے کہ آپ کے رشتے گہرے ہوتے ہیں آپ کا کام ادھک سارتھک ہو جاتا ہے اور آپ جیون کی سادھارن خوشیوں کے لیے ادھک پرشن سا وکست کرتے ہیں اب کی شکتی کو اپنائیں اور اپستھتی ادھش اور آنند سے بھرپور جیون جینے کی پریورتن کاری آترا شروع کریں لیے جیو کسیٰ کرنے کیا